اوزباللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں زہوبی سیلوشنز اور میں ہوں زبیر یوسف امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیر سے ہوں گے ویورز اپنی لاسٹ ٹویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے آپ ایک چارٹ کو یوز کرتے ہوئے دسمبر دوزار اکیس کے اینویل انکریمنٹ کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں نہ صرف آپ اپنے دسمبر دوزار اکیس کے اینویل انکریمنٹ بلکہ آپ کسی بھی بی پی ایس کے انکریمنٹ کو کلکولیٹ ایزیلی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پروموشن اور اپگریڈیشن میں کیا ڈیفرنس ہے کہنے میں تو ویورز یہ دونوں چیزیں سیم لگتی ہیں لیکن ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا ان دونوں چیزوں کے حوالے سے کونسپٹ بھی انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا آپ نے ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھنا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر آپ نے لازمی کلک کر دینا ہے تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اس چینل پر اپلوڈو آپ تک ٹائم لیا سکیں جی تو ویورز سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ پروموشن کیا ہوتی ہے ویورز جب کوئی انڈویجوال پروموٹ ہوتا ہے اور اس کا بی پی ایس بھی انفیز ہو جاتا ہے اس کی سیلری میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور چون چیز پروموشن کے لیے لازمی ہوتی ہے جس پوست پر کسی انڈویجوال کو پروموٹ کیا جا رہا ہے تو اس پوست کی جو ایک امپلائی ابھی لڈی سی ہے اور اس کا بی پی ایس نائن ہے تو جب وہ پروموٹ ہوتا ہے اور لڈی سی بنتا ہے تو اس کا بی پی ایس 11 ہو جائے گا اور اس طرح اس کی پی بھی نہیں فکس ہوگی اور اس کی پی میں بھی اضافہ ہو جائے گا تو ویورز جو لڈی سی ہوتا ہے اس کو لڈی سی بننے کے لیے جو ریکوائیڈ کوالفیکیشن اور ایکسپیرینس ہوتی ہے وہ بھی فلفل کرنا لازمی ہوتا تو ڈیفینیٹلی جب ایک ایل ڈی سی یو ڈی سی بننے کے لیے جو ریکوائیڈ کوالفیکیشن ہے اور ایکسپیرینس اس کو فلفل کرے گا تب وہ یو ڈی سی کی پوست پر پروموٹ ہوگا یہ تو ویورز ہوگی پروموشن اب ہم بات کرتے ہیں کہ اپگریڈیشن کیا ہوتی ہے اپگریڈیشن کے پروسیس میں آپ کا بی پی ایس یا پی سکیرین انکریز ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیلری میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ بات گرمنٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جس پوست کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے اس کے لیے کوالفیکیشن اور ایکسپیرینس کو سیم رکھا جاتا ہے یا پھر اس میں بھی ایمینڈمنٹ ہو سکتی ہے اس کی ایسی ایسی میں آپ کو ایسے دوں گا کہ جیسے ابھی فیڈرل گرمنٹ میں ایل ڈی سی کا بیسک پی سکیل بی پی ایس نائن ہے جیسے بھی بات بھی چل رہی ہے کہ تلیریکل کی پوست کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے تو انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ ایل ڈی سی کی پوست جو ہے بی پی ایس نائن سے بی پی ایس الیون میں اپگریڈ ہو جائے گی تو یہ جو پروسیس ہے اس کو ہم اپگریڈیشن کییں گے جو اپگریڈیشن ہے یہ ایک کیڈر کی ہو رہی ہے صرف ایک انڈیویجویل کی نہیں ہو رہی جو پروسیس ہوتی ہے وہ انڈیویجویل کی ہوتی ہے جبکہ اپگریڈیشن جو ہوتی ہے وہ ایک کیڈر کی ہوتی ہے ایک پوست کی ہوتی ہے دونوں کیسز میں آپ کی پی میں اضافہ ہوگا پروسیس کے کیس میں آپ کو ریکوائیڈ qualification اور experience کو فلفل کرنا لازمی ہوتا ہے جبکہ اپگریڈیشن میں گرمنٹ جو ہے وہ qualification اور experience کو سیم بھی رکھ سکتی ہے اور اس کو چینج بھی کر سکتی ہے تو دونوں کیسز میں اپگریڈیشن اور پروموشن میں آپ کی salary بھی increase ہوگی اور آپ کا BPSP increase ہو جائے گا وہ بھی change ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں اپگریڈیشن اور پروموشن کا جو concept ہے یہ بھی آپ کو clear ہو گیا ہوگا ان دونوں چیزوں میں آپ نے similarities بھی دیکھ لی ہوں گے اور یہ بھی آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ دونوں میں difference کیا ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لوگ گئی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کر دیجئے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے subscribe نہیں کیا تو ضرور subscribe کر لیں کیونکہ اس چینل پر government rules and regulations اس کے علاوہ job updates اور بھی کافی زیادہ informative ویڈیوز upload کی جاتی ہیں سبسکرپشن کے ساتھ ساتھ ویورز آپ نے bell icon کو لازمی پریس کر دینا تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اس چینل پر اپلوڑ ہو وہ آپ تک timely آسکیں تو انشاءاللہ ویورز ملتے ہیں اپنی next ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ